سرور کونین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی کے موقع پر یعنی عید ملاد النبی تیسرے عید کے طرح دنیا بھر میں جوش و خروز کے ساتھ منایا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قینات کے رحمت العالمین تھے اس لیے اس دن کو رحمت کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اس خوشی کے موقع پر دنیا بھر میں مختلف طرح کے پرگرام کا احتمام بھی کیا گیا اید ملاد النبی کے موقع پر پورا کالکتہ جگ مگا رہا تھا مختلف جگوں سے جلوس بھی نکالا گیا جلوس کے ذریعہ معاشرے کے تمام طبقات کو امن اور بھائیچارے کا پیغام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روشناس کرایا گیا اید ملاد النبی کے موقع پر کالکتہ کے وارڈ نمبر 62 میں سبجی موڑ کے قریب پنجتنی دیوانے کے جانب سے ایک شاندار پرگرام آئیوجن کیا گیا جہاں تقریباً پانچ ہزار سے زائد افراد کے درمیان مٹھائیاں اور شربت تقسیم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کے لیے خصوصی طور پر پلینگ زون کا بھی بنایا گیا پورے علاقے کو دلن کی طرح سجایا گیا چاروں طرف رنگ اور نور کی بارش ہو رہی تھی اید ملاد النبی کے شاندار پرگرام کے ذریعہ محبت اور بھائیچارے کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو پرگرام میں شرکت کے دعوت دی گئی ہیں پنجتنی دیوانے کے اس پرگرام میں فلمی، کھیل اور سیاست کے دنیا کے کئی معروف سخصیات میں شرکت کی سب نے پنجتنی دیوانے کے پرگرام اور ان کی سوچ کی دل کھول کر تعریف کرتے نظر آئے ہیں پنجتنی دیوانے گوجستہ بارہ سالوں سے اید ملاد النبی جیسے پرگرام کو شاندار طریقے سے احتمام کرتی آئی ہے صرف اتنا ہی نہیں پنجتنی دیوانے کئی ایک ایسے کاموں کو بھی انجان دی ہے جسے منظر عام پر نہیں لائے گیا ہے اور اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں پنجتنی دیوانے کے روح رمہ محمد علی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعہ معاشرے میں پیار محبت امن اور بھائیچارے کے پیغام کو عام کرنا ہے محمد علی اور ان کے ساتھ ہی اب معاشرے میں تعلیم کی روشنی فیلانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پنجتنی دیوانے دنی تعلیم سے اگہ کرانے کے لیے ایک بڑا قدم بھی اٹھائیں گے پنجتنی دیوانے کے شاندار پرگرام کو کامیاب بنانے کے میں محمد شکیل، نحال احمد، چاندوارشری، عرفان خان، محمد نظام، محمد مراج، حاجی منظور، احمد اور محمد آمیر نے جوشو خروز کے ساتھ حصہ لیا آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ دیکھیں مقصد تو یہی ہے ہم نوہوں کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بہت بڑے دن ہیں اور اس کو ہم لوگ سب مل کے ایک ہو کے منانے کا ایک پغام کرتے ہیں اس کو اور یہی خواہی سے کہ بہت اچھے سے لوگ رہے اور اچھے سیکھیں یہ مقصد ہے اور یہی چیز ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سب بھائی مل کے کام کریں اس میں ہم لوگوں کا جتنا وارٹ کا لڑکا لوگ ہے جتنے ہمارے پنجتنی دیمانے کے ممبران ہے جتنے آپ کے جتنے ممبر ہے ہم لوگ سب اس میں لگے ہوئے ہیں ٹوٹل پنجتنی گروہ کی طرف سے یہ جو منائے جا رہا ہے کتنی لوگوں کا انتظام کیا گیا ہے جنکہ جس طرح سے پروجیکٹر میں دیکھا جا رہا ہے جلے بھی یہ بھی ہے اس طرح کے پکوان کا انتظام کیا گیا ہے کتنے لوگوں کا انتظام کیا گیا ہے یہ سمجھ لیجئے کم سے کم پانچھے جال لوگوں کے انتظام ہیں یہ ہم لوگوں کا ساتھ وجے سالے چھے وے سے جو ہم لوگوں کا بھٹی جلتی ہے یہ سالے گیارہ وجے بن ہوگی کم سے کم دیر سو کلو اس میں آپ کا سری گھی ختم ہوتا ہے سری جلیبیوں ہیں بادام کے حلوہ ہیں آپ کے سربت ہے بلوزم ہیں اس کے بعد بھیز بیریانی ہیں یہ ہم لوگ کا کنٹینیو ایدم تقسیم ہوتا ہے کتنے برسوں سے یہ منایا جا رہا ہے یہ قریب ہم لوگوں کا یہ بارہ سال سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں بارہ سالوں سے یہ کیا پوری جتنا سارے علاقے کے لوگ ہیں یا عوضرز لوگ جو جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کے لیے یہ ہے جتنے لوگ آ جائے اس میں بارہ رویوگل کے موقع پر کیا میسیج دیں کہ امت مسلمان کو بس ایک رہیں اور بہت سمل کے چلیں دور بہت خراب ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں مجھے کہنا ہے اپنے آپ کو جتنا سمل کے چلنا ہے جتنے اپنے پڑوس کو اپنے محلے کو دیکھ کے چلنا ہے جو بچے پڑھنے رہے ہیں اس کے پڑھانے کے بارے میں سوچے جو سکھ سے چلنے پا رہے ہیں ان کو چلنے کے بارے میں سکھا ہے کچھ میسیج دیں ایک دوسرے کو بیکار کی میسیج نہیں کیا اس پرگرام کے ذریعہ حضور پاہ کی صحت کو اپنانے کی لوگ کوشش کریں گے بے شک کیوں نہیں کیوں نہیں ہم لوگوں کا پرگرام میں آپ کو کیا لگا کچھ کچھ الگ ہٹ کے کچھ ایسا کچھ تو میسیج نہیں ہے میسیج یہی ہے کہ ہم لوگ سب ایک رہے آپ آج ہندش میں سب لوگ آ رہے ہیں ہم لوگوں کے پرگرام میں یہ نہیں ہے کسی مسلم ہے آپ اس میں دیکھے گا کہ تو غیر قوم بھی ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایسی نہیں ہے اس گلی پہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدینہ کا اسٹیجی ہے اور بھی دیگر اسٹیجی میں جارہا ہے نہیں وہ ہم لوگ اسٹیجی ہم لوگ اس پر بناتے ہیں کہ ہم لوگ جلوس جب نکالتے ہیں اس کے لیے بنایا ہے اب یہاں پر ہی رکھ دیا گیا اب بچوں کو کھلنے کے لیے یہ کرنے کے لیے کچھ میسیج دینے کے لیے بہت سارا پرگرام ہم لوگ رکھے ہیں اس کے لیے اس کے لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی جس سے جو ہو سکے اپنے بھائیوں کو دیکھیں یہ نہیں اپنے بارے میں کم سوچیں دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچیں تو ہماری قوم بہت ترقی کرے گی بہت ترقی کرے گی اخاص کر کے علم کے معاملے میں بہت زیادہ دھیان دے یہی مقصد ہے ہم لوگوں کا کہ جتنے بچوں جو آتے ہیں اب آئے چلے جائے اب اپنے فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ تھوڑا اٹین کر لیں کہ ہاں بھائی چلو اس مقصد سے نکلے تو کچھ اٹین ہو گیا چلو بچوں کو تو ہمیں سے سب لوگ پسند کرتے ہیں خواہی سے ہی ہے کہ بچوں محروم نہ ہو اور کتنے سارے میمبران آپ کے ساتھ جور کر کتنے بڑے پہمانے پر کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں تو ہم لوگوں کا کم سے کم اس میں دو ڈھائی سو میمبر ہیں ہم لوگوں کا جتنے سب یہی کے باسٹ وارٹ کے ہی اثر اب ہم لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جو آگے بھی بہت سارا آپ لوگوں کو میسج ملے گا اب آگے کا پروگرام اس میں بہت بڑی بڑی لیے جائیں گے جو علم کی معاملے میں ہوگی ہم تو یہی کہیں گے کہ سب لوگ اس سے جڑے میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام دو لاکھر روپے خرچ کے لئے ہیں سماج کو اسی سماج کو صدار کی تعلیم کی حصہ اس کے لئے آپ کے جو تنظیم ہے کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ اب میں نے دو مہنے میں ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو ہم ہماری کمیٹی بیٹھے گی تو کچھ ہم لوگ جگہ کا یہ کر رہے ہیں تو ہمیں دین کی دولت پڑھنے پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہو جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ بہت بڑی میں نے اس کو اوگانائز کر کے اس کو میں نے جو پروگرام ہے ہم لوگوں کا میں نے دو مہنے کے اندر میں اس کو عمل کرنا ہم لوگوں دینی تعلیم پر آپ لوگ کام کریں گے کام کریں گے اس کو ہنڈیٹ پر سے نہیں نہیں یہ وارڈ تک نہیں بہت ہر طرح اس میں جیسا ہمارے ایک وارڈ میں کھولیں گے دوسرے وارڈ میں جائیں گے ان کو بولیں گے کہ بھائی اس طرح کا آپ کھولیے دینی تعلیم پہ ہم لوگ بہت دھیان دیں گے کیونکہ بہت دینی تعلیم ہم لوگوں کا اردو خاص کر کے دم ختم ہوتے جا رہی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ دھیان دینا ہم لوگ میرا نام محمد علی ہے یہ جو اپنے بارہ سال سے کر رہے ہیں مشاء اللہ آگے ہم لوگ گریب ڈڑکیوں کا شادی کر رہے ہیں اور شوشل اور بھی بہت سارے کام ہم لوگ کا ارادہ کر رہے ہیں کس سال جو ہو رہا اس کے بارے میں بیجو پرسکتے ہیں یہ سال ہم لوگ سب بیجو پرسکتے ہیں جو ہر سال جس طرح کرتے ہیں اس طرح کا کام کی اور اب تبروک کا یہ سنسلہ ہم سے چلتے آیا ہے اسی کو ہم لوگ کے بچھال میں کتنے لوگوں کو بچوں کے لئے یہاں پہ خاص اندازم دیکھا جا رہے ہیں جہاں پہ بچے کافی زیادہ بچے کا پراب ہوتا ہے بچے تو خوشی منائیں گے اس لئے بچوں کا طرف ہمیں زیادہ دھاندہ اس طرح کا تھیمکنیوں آپ پر گوٹ کیسے آئے کیا عید ملاد نبی کو سوچ کر کے یا پر تشوڑ کر عید ملاد نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ اچھا ہو اور اچھا سے اچھا کرنے گوشش کرتے بس ہے چاہ پیغام دیں گے آج عید ملاد نبی کے موقع پر پیغام ہے یہ کہ ہم خوشیہ باتنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ اور پیسپول چلے بس اور جائے یہ پرگام جو یہ پچھلے یہ پرگام دس سے بارہ سالوں سے باسٹ نمبر وارڈ علی مدین شٹریٹ میں ایک جو سے کلاس کے ساتھ مینائے جاتا ہے یہ خوشیہ کا پیغام دیتا ہے پرگام آمن و سانتی کا پیغام دیتا ہے یہاں کے جو ارگنائزر ہمارے سالانے طرف جو کمیٹی کے جنرل سیگریٹری محمد سکیل صاحب پنجتی دیوانے کے اور ہمارے سامنے ابھی کام مزگول ہے محمد علی صاحب جو پیسیڈنٹ ہے ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا دوہزار گیارہ بارہ سے یہ پرگام گریبوں میں لنگڑ کی تقسیم دوہزار سے تیرہزار لوگ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں مٹھائیوں کی تقسیم ہوتا ہے سربتوں کی تقسیم ہوتا ہے اور پورا بات ضابطہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقہ سے یہاں پر یہ علاقہ کوئی چینج ہو جاتا سجاوٹ کی وجہ سے بچوں کھیلنے کا انتظامات ہے لائٹنگ کا انتظامات ہے پھر آپ ازو کی سکل میں دیکھیں گے بس یہی پیغام ہے کہ یہاں پر امن و سانتی رہے آپ سے بھائشارگی منا رہے اور خوشی امن ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سانتی اور پیسفل پیغام ہمیسا پورے دنیا کے لئے رحمت العالمین تھے نہ کہ مسلمانوں نہ ہندو نہ سکھ پورے جہاں رحمت العالمین تھے تو بس یہی پیغام ہے ہمارا بھی ہمارا پنجتنی دیوانے ہمارا سانتی کے ساتھ رہے اور جس نے ایند ملادن نبی کا پورا یہاں پر آ کر علی مجھنی شیدو مزا لے آنے والے کل میں پنجتنی کون سا اسٹیپ لے پنجتنی دیوانے صرف یہ جس نے ایند ملادن نبی کا پورے گرام انقاد نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ بھی تعلیم کے بارے میں آپ نے کہاں ہے یہ تعلیم کے فیلڈ میں بھی پنجتنی دیوانے بچوں کے کتاب کوپی اور ان کے دیگر تعلیمات میں بھی ہمارے علی صاحب سکیل صاحب ان لوگ جو کام ہوتا ہے کچھ کام پردے کے پیشے ہوتا ہے کچھ کام پردے کے سامنے ہوتا ہے یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں پردے کے سامنے اور وہ جو کام ہوتا ہے پردے سے پیشے ہوتا ہے تو یہ سپورٹ میں بھی یہ فیلڈ ہے جس نے ایند ملادن نبی میں بھی ہے تعلیم میں بھی ہے سوسل آرگنیشن میں مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو روشنی علی جو سجاور جو دیکھ رہی ہے یہ کن کی بدولت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا ان کو دنیا میں پیدا کرنے کے پیچھے اگلا کا مقصد کیا تھا مقصد تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو دنیا میں لوگ جو اللہ نے جس نیچر پر جس اصول پر جس پر انسان کی پیدائیس کی ہے اس پر انسان قائم رہے یہی مقصد تھا سردار بنا کے تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہود علی بھائی کا سجانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگ آج کے جو مسلمان ہیں وہ اس روشنی کو اس ایمان کی روشنی میں تبدیل کر کے اپنے سینے میں اس کو تبدیل کر دیں سینے میں لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں سرات مستقیم پر چلیں اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ہماری قوم دوسروں کی بات نہیں کی جاتی آج ہماری قوم کے بچے ہیں نوجوان جو نسلے ہیں وہ رات کے گیارہ بارہ بجے کے بعد میں کوئی پارکی سٹیٹ میں کہیں کوئی مال میں کوئی سینیما ہال میں کوئی ادھر کوئی ادھر سب بھڑکتا رہتا ہے اسلام سے کسی کا دور دور تک کا واسطہ نہیں تو یہ جو پروگرام جو ہوتا ہے یہ ایک سٹیج مہیا کراتے ہیں کہ بھائی یہاں سے لوگوں کو تک پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارا دین کیا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا اتنی قربانیاں دینے کا ہمارے صحابہ کرام کا ہمارے اسلام جوتے ہیں ان کا مقصد کیا تھا اس مقصد کو بتانے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے موسیقی